اسلام علیکم ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو کیا حال ہے جی آپ سب کا الحمدللہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں یہاں جی ماں کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے جب بچوں کو صبح صبح اوٹ کے سکول بھیجنا ہوتا ہے اس ٹائم سے ہی تو میں بھی بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے کچن میں آئی ہوں اور ساتھ میں نے کہا چلیں جی آج کچھ میٹھا بناتی ہوں دور جس دن ایکسٹر آنا پھر میں کہتی ہوں چلیں جی کچھ نہ کچھ بنا آئے لیوں اس طرح کی چیز تو آج میرے مائنڈ میں آیا چلیں جی کسٹر بناتی ہوں اور اس کے اندر میں آنا یہ کرٹ سوہیاں ہوتی ہیں یہ ڈال کے بناتی ہوں یہ ان کی سمیل بڑی اچھی ہوتی ہے تو اس لیے تو ان کو بائل ہونے کے لیے رکھا ہے اور ساتھ میں جی بس بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بچوں نے جو جو کھانا ہو اس کے مطابق ہی بناتی ہوں کیونکہ ریگولر تو بچے کوئی چیز نہیں کھاتے دیلی مطلب ان کا چینج ہی ہوتا ہے کہ آج آپ نے یہ کھانا ہے تو آج آپ نے یہ کھانا ہے اس لیے مجھے بھی ان کے اٹھنے کے بعد دی ان سے پوچھ کے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ بنا ہوں تو یہاں پہ جی بس یہ پھین ہی ہے یہ چائے میں ڈال کے کھا جاتی ہے مجھے بڑی اچھی ہے تو آج کال بچے کچھ یہ کھا رہے ہیں اور ساتھ میں جی کچھ نے کیک لے لیا اور کسی نے روٹی تو سب کی مطلب اللہ گلہ کپسان کے مطابقی مجھے ان کو بنا کے سبو ناشتہ ہے تو بھیجنے بنا پڑتا ہے اس کے بعد جی ہاں میں نے بنانا تھا پیزا کیونکہ ہمیں پوپو لوگ جا رہے ہیں واپس اور ساتھ میں میرے دیور بھی جا رہے ہیں سرکو دا واپس ہے انہوں نے دبائی جانا ہے وہیں سے واپس ہے تو سسٹر کے لیے بھی کوئی سمان بھیجوانا تھا وہ بھی میں نے پیک کرنا تھا بھی اور یہاں میں پیزا کی جو بنا رہی ہوں یہ میں نے ان کو دینا تھا انہوں نے ساتھ سرکو دا لے کے جانا تھا تو دو میں نے بنا کے رکھی ہے اور یہاں بھی پوپوٹ گئی تھی میں نے کہا چلے ان کو چاہے وغیرہ دی ساتھ میں کیک دے دیا تو بس یہ ان کو دینے لگی ہوں اور اس کے بعد جی میں آگئی ہوں روم میں میں نے کہا جلدی سے ابھی سسٹر کا سامان سارا پیک کر دوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں گے کیا کیا جا رہا ہے تفصیل تو آپ کو انہی کی چینل سے ملے گی سپر سمارٹ موم ان کے جینل کا نیم ہے تو باقی میں ان کا چلیں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو کلپ دکھا دیتی ہوں یہ اورینٹ کا سوٹ ہے اور یہ فرس ٹائم ہی آرڈر کی ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ کیسا ایکسپیئنس رہے گا اس کے کوئی آئیڈیا نہیں ہے انکلر جو تھا پیکچر میں وہ سیم تو نہیں آیا مطلب اس سے ان تھوڑا سا ہٹکے تھا اور سٹاف اور قوائلٹی دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے لیکن مزید جو ہے نا وہ جب بندہ کچھ چیز یوز کرتا ہے تو اس کے بعد یہ آئیڈیا ہوتا ہے سننے میں تو اس کے بارے میں ریویو مطلب اچھے ہی ملے ہمارے فیملی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس سٹاف کو یوز کی ہے تو خیر جی اس کے ساتھ کچھ میں نے لیسز وغیرہ بھی لینی تھی تو وہ بھی میں نے لے کی رکھ لی ہے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ایک دو ویڈیو پہلے شاید تو وہ میں گئی تھی تو میں جو جو چاہیے تھے اس حساب سے میں نے ساری چیزیں ان کی رین کر لی تھی اور تو بٹے جو ہے وہ بھی سائیڈ سے نا اس کی پیکو وغیرہ کروا کے تو سارا کچھ کمپلیٹ کر کے بجوانا ہوتا ہے سٹیچ وہ وہیں سے کرواتی ہیں ٹھیک ہے سٹیچ یہاں سے نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ ایک پرسل تھا یہ تھا ایتھنک سے اور اس میں کچھ اوڈیبیا کے تھے سوٹ دو اور دونوں ان کا بھی سٹاف بڑا چاہتا ہے یہ خیر پہلے وہ یوز کرتی رہتی ہیں تو اس لیے اس سٹاف کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اس کے بارے میں یہ بھی ایک لائٹ ییلو تھا اور ایک لائٹ پرپل تھا یہ بھی دونوں بڑے پیارے تھے عید ہے تو آگے اس لیے پھر عید کے لیے یہ جا رہے ہیں تو یہ بھی دونوں میں نے چیک کی ہے میں نے اساتھ ان کو پکچر بگرہ بھی بیج دیں کیونکہ پھر آئیڈیا بھی تھوڑا ہو جاتا ہے نا یہ جا کلر پہلے ہیں اور یہ نہیں ہیں اور یہ آیا ہے تو بہرحال اس کے بعد یہ ایک تھی چپل اور یہ بھی تھی ایتھنک سے ہی اور اس کے بعد یہ شال ہے یہ تو مطلب اپنی میری نہیں ہے میری دوسر سسٹر کیا جو یہاں ہوتی ہیں انہوں نے منگوائی ہے یہ گرم شال ہے گرم سٹاف پہ آپ کو پتا ہے سمر کے اندر سیل ہوتی ہے تو جس طرح سمر میں ونٹر کی سیل ہوتی ہے اس طریقے سے تو پھر تو پھر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سمر کے اندر کچھ ونٹر کا مغوا لیں اور ونٹر کے اندر کچھ سمر کا تو اٹھ اس کارٹ میں مل جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے میری سسٹر کی جو میرے محمد اس کی اس نے ہیٹ مغوای ہے تو یہ بھی اچھی ہے تو بس جی ان چیزوں کو آپ سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور پارسر بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ ہیں جی شیئرٹس جو کہ ہمدان کی سالار کی اور میرے بیدر انگلار جو ہیں بھائی کی ان کی ہیں تینوں کی یہ مغوای ہیں ڈائنرٹس ایک میں نے اب سفیان کے لیے بھی مغوای ہے اور بس اس کی میں نے پہلی نکال کے رکھ لی تھی میں نے کہا نہیں اس کو بھی دکھانی نہیں ہے اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر نہیں کی تو یہ بھی سارے بڑے اچھے کررز ہیں اور آپ کو پتہ ہے پھر ساری گرمیاں بھی یہ چیزیں چلنی ہیں اور یہ پولو کی شیئرٹس ہیں تو بس یہ فائیو ہے آئی تینک تو یہ بھی ہے اس کے بعد ایک سوٹ ہے جی سالار کا یہ بھی آیا ہے جی ڈائنر سے ہی اور بس یہ کپڑے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ میڈیسان بھی ہیں وہ بھی ریڈی ہو کے آگئے تھی آپ کو پتہ ہے جی وہ ہمارے گھر کی میڈیسان ہے دیسی جو ہوتی ہیں وہ تو ان کو بھی رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ بھی سچ سوٹ ہے یہ ابھی سسٹر کا ہے یہ بلیک ہے تو اس کے بھی میں نے لے لیا ہے اس کے بعد اس کے پیچز لگنے تھے تو وہ بھی بازار سے لگوائے ہیں وہ بھی لگوا کے رکھ لیے تھے اور اس کے بعد اس کو بٹا فغیرہ پیکو کرنے کے علا تھا وہ بھی سارا کروا لیے اور یہ میڈیسان ہے جی یہ اس طریقے سے دوائی کو ہم پیک کرتے ہیں اور پھر بھیجواتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کی ایک سٹیمپ ہوتی ہے وہ بھی لگتی ہے تک کہ آپ پتہ کوئی بھی میڈیسان ہے ایسے نہیں جاتی تو بقاعدہ اس کو اس طریقے سے پیک کر کے بھیجوائے جاتا ہے اور بس دوسری ہے یہ سارٹے بوٹل ہے اس میں کوئی آئل ہے آئی ٹھنگ تو وہ بھی اوپر سے انہوں نے نسیل کیا ہے تاکہ گرے نہ اور اس کے بعد جی یہ ایک پرسل ہے اور اس یہ ہے جی بنینزا سترنگی والوں کا سوٹ ہے اور یہ بھی بڑا پیارہ سٹاف ہے اور یہ بلو کلر کا اس کے ساتھ بلو میں نے لیس لے لی تھی اور اس کا دو بٹا جی وہ پیکو نہیں کروایا کیونکہ دو بٹے سائیڈوں پر لیس لگنی ہے تو اس لئے وہ وہیں سے لگوا لیں گی جب سٹیج کروائیں گی تو بہت یہ سارا سامان ان کا ہو گیا اس کو آپ میں نے بس پیک شیک کر کے تو پپو لوگوں کو دینا ہے اس لئے میں نے کہا آپ اس کو رکھ دیتی ہوں سائیڈ پر اور تبارہ سے کچھن میں آ گئی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ابھی ناشتہ بنانا ہے انہوں نے صبح ناشتے کے بعد ہی نکلنا تھا اس لئے میں نے کہا چلیں جلدی سے پہلے میں پیزا کو رکھتی ہوں اوون کے اندر یہ بھیک ہوگا تو میں اتنے میں ناشتے کی تیاری کر لوں گی ایلپر بھی ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس لئے تھوڑا کام جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو ایلپر اس لئے میں نے چین کی تھی کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے سارا دن کو انہوں کو بندہ کام کے لیے چاہیے ہوتا ہے آرڈر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم آرڈر آ جائے پھر آپ کو پتہ جا بندہ کچن میں آ جاتا ہے تو برطن جو ہے نا وہ تو سنکھ بھرنے میں دیر نہیں لگتی پہلے جو میری ایلپر تھی وہ صبح صبح جلی جاتی تھی صبح کے برطن واش کر کے تو پھر سارا دن مجھے کافی ہو جاتا تھا کام تو اس لئے میں نے پھر ایلپر اس لئے سے چین کی یہاں پہ ابو سویان کا پیپر تھا فرسٹی ایر کا اس کے پیپر میں ہو رہے ہیں پیپر تو یہاں پہ اس نے جانا تھا تھا وہ پوپو کو مل رہا تھا کہ میں نکلنے لگا ہوں آپ نے چلے جانا چاچو کو مل رہا تھا کیونکہ چاچو نے بھی واپس دوبائی چلے جانا ہے تو یہاں پہ جناشتہ اپگارا ان کو دیا اس کے بعد ساتھ ہی میرا جی پیزا بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اوبن کے بارے بھی میں ریڈی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور پیزا کے ریسپی بھی کافی دفعہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کی ڈوب نانے کی ریسپی بھی تو آپ لوگ میرے چینل کا وزٹ کریں تو وہاں سے ساری ویڈیوز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ مل جائیں گی تو پیزا کو اس طریقے سے میں نے پیک کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے لے کے جانا تھا اس لیے تو بھر جی آپ ان کو ملتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں جی سی آف اللہ تعالیٰ ان کو خرید سے دے جائے دو سال کے بعد ہمارے پاس رہنے آئی ہیں بزرگ آپ کو پتہ مشکل سے گھر سے نکلتے ہیں اور یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں خالہ پوپو محمون چاچو کے یہ دعاوں کا خزانہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور یہ دعایں ہمارے ایسے دعایں کو سلسلج بیانے یہ چلتا رہے ہیں بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو جلدی سے لائک کر دیں ملیں گے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ